دیکھو ایر مجھے لگتا ہے کہ راکشر داناو دیتی اصور نیساچر پریت چھلاوے ہر وقت ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتے اس لئے انہوں نے بھڑوے یعنی حرامی دوست بنائے یا پھر بھگوان نے دنیا بناتے ہوئے سوچا ہوگا کہ میں نے انسان بنا دی پرگردی بنا دی جانور بنا دی تھوڑے سے چوتیے بھی بنائی دیتا ہوں من لگ رہے گا بھائی صاحبی دنیا ساپ سڑی کا کھیل ہے اور جہاں ہم نے کوئی سڑی پکڑی ان ساپ ہونے لیے لکڑی ارے امبانی نے کے لوڑا ترقی کی ہے اگر ہماری زندگی میں ساپ نہ ہوتے تو کیا ہم امبانی کے باپ نہ ہوتے بھائی صاحبی اپنے آپ کو ہمارا دوست نہیں ہمارا باپ سمجھتے ہیں مطلب باپ کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہارا دوست ہوں دوست کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہارا باپ ہوں یہ کون کیا ہے یہ رشتے کے رسوڑے میں بک چودی کون فیل آ رہا تھا میں تھا میرا باپ تھا دوست تھا کون تھا بھائی صاحبی رئیس کے چودے گلڈ فرنڈ کے لیے تاج مل بنوا دیں گا اور تم کہو بھائی چائے کے پیسے دے دے میں گریب ہوں ہاں میرے ممی پاپا مجھے گریب جنم دیئے ہاں بھائی صاحب آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو دوستی کے سمویدھان کی دھارہ چار سو بیس کی انوسار دوست کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہے بھائی بھا بھی جا رہی ہے میرے والا کہتا کہ بھائی یہ تجھے دیکھتی ہے مجھے دیکھتی ہے ارے تیرے زنگ پنگ کا توتہ توڑوں تیری جان ہو کسی کبوتر میں اور اس کی گردن مروڑوں بھائی صاحب ان بھڑو کو دوستی کا سمویدھان پھر سے بتانا ہوگا میں نے پیجیشنگ ڈال دی مجھے کمنٹ بوکسیں میں سب کے سائن چھیئے اور آخر میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ مادر چوت دنیا نہیں دنیا والے ہیں اور دوسرے سے کیا ہی گلہ کرو جب اپنے ہی بھوشڑی والے ہیں